السلام علیکم ویورز آج کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے آج کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے اور آج کی جو سٹوری ہے یہ وفاقی دارالحکومت میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردہ برائے فروخت اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے بڑی پیاری شخصیت ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گردہ اپنا کیوں سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اور کسی آلہ حکام سے بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ان سے پوچھتے ہیں جی السلام علیکم کیا لینجی ٹھیک ہے آپ بتائیں گے کہ یہ گردہ آپ کیوں سیل کر رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں اور یہاں آپ ایف سکس میں بیٹھے ہیں کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا جی سر جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹینل سبورت شکریہ کہ آپ میری آواز میری قوم تک بچانے میں آپ میری مدد کر رہے ہیں اور میرے گھر کے چھے افراد کی رہی کو بچانے میں جو میری مدد کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں کہ میں ایک سوید پوش آدمی اپنے ملکہ میں سب سے سوید پوش آدمی تھا اور میں ارشد پاکستانیوں 30 سال سے میں کرمونوں معلوموں میں ملزوری کرتا رہا تربار بھی کرتا رہا ملزوری بھی کرتا رہا اور میں پاکستان میں آیا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ کام کیا ایک آدمی نے جو میرے ساتھ زمین کا کچھ فرار کر لیا اور دو لوگوں کے ساتھ میں نے پھر کام کیا پھر ایک کمپنی کا میں نے کام کیا اس کمپنی کا جو ہے تو میں نے ان کا کام کیا ڈیولپ کا کام تھا تو اس کمپنی کی طرف میرا بل جو ہے نو وہ کافی سارا بل بن گیا اور جب میرا بل بنا تو وہ مجھے ٹالنے شروع ہو گئے کہتے ہیں ہمیں پیمنٹ نہیں ملی ہمیں گورنمنٹ سے پیسے نہیں ملے فلان ہی ہوا دو تین سال سے مجھے ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے پہلے زمین والے نے مجھے ایسے چکروں میں ڈالے رکھا سٹے کروا کے بٹھا ہوا ہے تین چار سال سے میرے اماؤنٹ جو ہے نا تین چار کروڑ روپے میرا اماؤنٹ مارکٹ میں فسا ہوا ہے اور میرے پاس میں ایک سویت پوش آدمی ہوں الحمدللہ میرے پاس تین گاڑیوں تھی مکان تھا ٹریپل سٹوری مکان تھا جو ساتھ والے انویسٹر تھے تو ان لوگوں نے کسی نے میری گاڑی پکڑ کے اپنے نقصان پورا کیا بولتے ہیں بھی لائے گا تو آپ لے لینا کسی نے آخری ایک میرے پاس میرے رہنے کا مکان تھا وہ بھی میرے ایک میربان نے مجھ سے پکڑ لیا تو اس وجہ سے میں انتہی مجبور ہوا ایک سال سے میرے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں دو دو دن تک روٹی نہیں ہوتی میرے بچے سکول سے نکل گئے ہیں تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کوئی راستہ نہیں تھا ایک دو ہی راستے میرے پاس بچے تھے ایک راستہ تو میرے پاس یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی مار دیتا اور خود بھی مر جاتا یہ پہلا راستہ تھا میرے پاس لیکن میں اس عمر میں بچوں کو ویسے مارنا تھا اپنے گناہوں کا جو ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتا یعنی کوئی حل نہیں ہوتا جب آدمی انتہا پہ چلا جاتا ہے ایک سوید پوش آدمی تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو میں بچوں کا کیسے اٹھا سکتا دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں اپنے اپنی قوم سے اپنے اعلا ارباب اختیار سے اپنے صاحب سروت لوگوں سے اپنی قوم سے میں اپیل کرتا کہ بھئی میں ایک سوید پوش آدمی عزتدار آدمیوں تیس سال میں درون ملترک ممالی جرہا کام کیا کاروبار کیا پوری جو ہے اپنی اس ریاست مہ کے لیے کماک مہ کے بیچتے رہے تیس سال ہمیں دوسری قومتوں نے ہم سنبھال کے رکھا اور اپنے ملک میں ہمیں آئے ہوئے ابھی دو تین سال نہیں ہوئے تو ہماری پوری جمع پوجی یہاں پر ضائع کروا دی قانونی کے چیتیوں میں ڈال ڈال کے کاروباری ارژنوں میں ڈال ڈال کے جس کے ساتھ قوم کیا اس نے فرار کیا جس کا کچھ قوم کیا تو اس نے پیسے نہیں دیئے تو ایسے ان نالات میں جب میرے بچے بھوکے دو دو دن یعنی روٹی کو ترستے رہیں کبھی کھانے کو نہیں کبھی لگانے کو نہیں کبھی پینے کو کچھ نہیں ہے اور اپنے ملکہ میں سب سے سوید پوش آدمی ہوں میں کسی کو آواز بھی نہیں لگا سکتا کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا بھیگ بھی نہیں مانگ سکتا تو میرے پاس یہ آخری راستہ تھا کہ میں اپنوں پیغام اپنے کوہم تک بہتاؤں میرے جسم کے علاوہ میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے اُلٹا میرے پر جو انویسٹروں کا قرض تھا وہ ان لوگوں نے مجھ سے بصول کیا اور ابھی تک بھی میرے اوپر جو اب قرض باقی ہے اور علاق اس طرح ہے تو کیا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ یہ کتنے کا گردہ دیں گے کسی نے بھی لی مجھ سے رابطہ کیا ہے سلسل میں بولتے ہیں آپ کیوں ہی اس طرح کر رہے ہیں تو میں نے ان کو یہی سٹوری جو ہے جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی یہی ان کو بتائی کہ بھئی میرے پاس اپنے جان کے علاوہ اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے تو میں بالخصوص اپنے عرباب اختیار سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ قانونی مدد بھی کی جائے اور میرے ساتھ اخلاقی مدد بھی کی جائے پھر میں اپنے جو گراؤل پنڈی میں میرے دو تین لوگ ان لوگوں کی میں باہر ویڈیو دیکھتا تھا یہ لوگ سوید پوشٹی جو بھی ان سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں خصوصی طور پر میں ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا ایک بیریہ والے ملک ریاض صاحب ہیں ان تک میری آواز پہنچے ہیں تو میری کچھ اخلاقی مدد بھی کریں اور قانونی مدد بھی کریں دوسرے ہیں پر اپنے کچھ اخلاقی مدد بھی کریں وہ میری کچھ قانونی مدد بھی کریں اور میری کچھ اخلاقی مدد بھی کریں دیسرے آپ کے صاحبی ہیں عمران ریاض ان سے بھی میں سپیچل اپیل کروں گا تو ان تک میری آواز پہنچے تو وہ میری کچھ قانونی مدد بھی کریں اور اخلاقی مدد بھی کریں کیوں کہ میں اس وقت بلکل انتہاں پہ پہنچا ہوں یعنی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تو پھر یہ میرا پیغام میری قوم تک پہنچ جائے گا تو میرے ساتھ جو بھی آلات پیش آئیں گے تو پھر میری قوم بھی میرے ساتھ بھی کریں اس لیے میں یہ میں اپیل کر رہا ہوں اپنے جو اعلیٰ قوم ہیں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میری آواز اگر ان تک پہنچے میری قوم تک بلخصوص میری آواز پہنچے کیونکہ میری قوم جو ہے ہر وقت ہر مشکل میں اپنے اپنی قوم کے قوم آتی رہی ہے تو جن لوگوں سے میں نے سپیچل اپیل کی ہے تو ان تک میرا پیغام پڑھا دی یہ آپ کی مربانی کو بھی بہت ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکر گذار ہوں کہ آپ نے میری آواز پچانے میں آپ میری مدد کر رہے ہیں تو یہ آواز میری آواز اعلیٰ قوم تک اگر پہنچے تو ان میرے شاہد کو بھی رابطہ کر سکتا میرا کنٹیکٹ نمبر ہے 034455558585 دوسرا نمبر ہے میرا 035150551925 یہ میرا کنٹیکٹ نمبر ہے من سے بھی رابطہ کر سکتا مرے کنٹیکٹ نمبر ہے مرے کنٹیکٹ نمبر ہے دعا کریں کہ اس طرح کا کسی پر وقت نہ آئے اور خدا سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں ملتے ہیں کسی اور سٹوری کے ساتھ اللہ نے اکمار